پھر فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ پھر نہیں تم نے قتل کیا ان کو لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا تھا یعنی بظاہر آپ پھینک رہے تھے لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا اور بظاہر تم قتل کر رہے تھے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ نے پھینکا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ آزمائے مومنوں کو منہو اس کی طرف سے بلا ان حسنا آزمائش اچھی تاکہ مومنوں کو اچھے طریقے سے آزمالے یعنی یہ سب کیا تھا دراصل مومنوں کی آزمائش تھی اس آیت کا ترجمہ مختلف طرح سے بھی کیا گیا ہے اس معنی سے جو میں نے آپ کو بتایا ایک مفسر ہے زمخشری انہوں نے یبلی کا معنی یہاں یعتی کیا ہے تاکہ اتا کرے مومنوں کو منہو اپنی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے بلا ان یعنی اتا ان حسنا اچھی یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس جنگ کے نتیجے میں خیر کثیر سے نوازے اور ویسے اس کا معنی اگر آزمائش کیا جائے تو کیا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنی طرف سے ایک بابقار آزمائش سے گزار دے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ انسان کے لیے آزمائش صرف تکلیف دے چیز نہیں ہوتی بلکہ بعض نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں حتیٰ کہ جنگ میں فتحیاب ہونا کامیاب ہونا بھی کیا ہے ایک آزمائش ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے کتنا اسے اللہ کا کرم سمجھتا ہے اور کتنا وہ اس کو اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور یہ جو نعمتوں کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے یہ زیادہ بڑی ہوتی ہے کیسے میں انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آزمائش میں ہے جب تکلیف آتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے امتحان ہے میرے لئے لیکن خوشحالی کی آزمائش جو اکثر لوگوں پہ ہوتی ہے لوگ اس سے بے خبر ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے بُلینا بِالدرَّعِ فَصَبَرْنَا وَبُلینا بِالسَّرَّعِ فَلَمْنَسْبِرْ ہمیں تکلیف سے آزمایا گیا تو ہم نے سبر کیا اور ہمیں خوشحالی سے آزمایا گیا تو ہم نے سبر نہ کیا بعض وقت انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے لیکن جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے یا اس معاملے میں پھر وہ سبر سے کام نہیں لیتا سبر سے کام لینا اس میں کیا ہے کہ جو اس موقع پر کرنا چاہیے اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق وہی کیا جائے اور اس میں بہت سے لوگ آزمایش کا شکار ہوتے ہیں کہ خوشی ملنے پر اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں ان اللہ سمیع و نالیم بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے